سبران صاحب آج دو درخواستوں کے سماعت تھی کیا کروائی ہوئی دیکھیں ایک درخواست تھی بچی کا ایک سو چو سوٹ کا بیان کرانے کی جو مرزم نے جمع کرائی تھی ہوا جنہوں نے نوٹ پریس کر دی ہے واپس لے لی ہے دوسری ان کی درخواست ہے کہ بچی سے ہمیں ملاقات کروائی جائے ہمارا اصل موقف یہ تھا انہوں نے اپنے دلائل دیئے کہ بہت سے ایسے ڈاکیمنٹس ان کو وہ ریفر کر رہے ہیں اور اپنی تشریح پیش کر رہے ہیں انہوں نے فائل میں لگایا نہیں کہ جج صاحب ان کو خود دیکھ سکے جیسے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہمارے فیور میں آیا تھا جیسے کہ وہ دس رکنی میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ اچھا جو ایک آرڈر اس سی پی کا جس میں ڈیویزنل بلنچ نے بچی کو لاہور سے کراچی لانے کو کہا تھا اس کی بیٹر کاپی وہ مسنگ تھی اس کے علاوہ مزید میں جو آنریبول جج صاحب کو کرنا تھا اسی طرح کی آئینی درخواستوں کے اندر کیا لڑکا لڑکی سے مل سکتا ہے اس پر آلڈی یہ ہائی کورٹ فیصلے دے چکی ہے وہ کوئی ججمنٹس بھی رکھنے تھے سامنے تو حضرت صاحب نے بہتر سمجھا کہ اس کے پر ایک وقت دیا جائے اور ہم کرچیب سے سارے دوکیمنٹس فائل کر دے جن پر ہم نے ریلائے کرنا ہے اور اب اس میں تیس تاریخ ہوئی ہے تو تیس تاریخ کو اس کے پر اب سماؤ گئے تو اس میں کیا آپ نے کوئی آرڈیننٹس بغیرہ اسمبلی کے کچھ کامرین بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا چیز ہی ٹرافیکنگ کے لاؤز ہیں ٹرافیکنگ کے رولز ہیں دیکھیں ہماری تو بنیادی شکایق کی رہی ہے کہ ہم اس کیس کے اندر دلائل پر نہیں جا رہے ہیں دلائل ہوتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے جج صاحب اس پر انٹرپیٹیشن پر فیصلہ کرنا ہے یہاں پر معاملہ چلتے ہیں چھپا کے کسی طرح کوئی چیز حصف کروا دی جائے کسی طرح کوئی چیز چھپا دی جائے کسی طرح کسی طرف دھیان نہ لے کے جائے جائے ابھی تک یہی ٹیکٹک چل رہا ہے اور میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جہاں بھی جج صاحبان تسلی سے میٹر کو کرتیب سے تفصیل میں سن لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکیمنٹس دیکھ لیتے جو ان سے چھپایا جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے تو آج بھی ہوئی کو ہش کر رہے تھے اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا تو ہائی کورٹ کے اندر کرنیل جرسپوڈنس میں کیا کام ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کریم آپ اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ فیڈل شریعت کورٹ نہیں ہے یہ اس کورٹ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ دیکھ ساہب نے آج کہا بھی کہ یہ لاؤز بنے ہوئے ہیں آپ اس پہ بات کیجئے چائلڈ میریج کے لاؤز سے بات کریں یہ حسنان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کورٹس کو پریشر میں لینے کے لیے یہ بڑی ایک میرے خال میں مناسب بات ہے آپ بالکل احادیث مبارک پہ اور آپ بالکل قرآن کریم کے اپر ریلائے کریں مگر وہ اس حسن سے ریلائے کریں کہ فیڈل شریعت کورٹ کے ججمنٹس لے کے آئے سامنے جنہوں نے ان کی انٹرپیٹیشن کی ہے کیونکہ وکیل صاحب اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ انٹرپیٹیشن کرے یہ اس سے فیڈل شریعت کورٹ کو اختیار ہے تو آئین کے تحت یہ معاملات بنے ہوئے تو یادہ فیڈل شریعت کورٹ کے ججمنٹ سکھیں سامنے سوالے سے مگر جانتے فیڈل شریعت کورٹ کا ریشن ججمنٹ ہے انہوں نے تو پنجاب کے پوزیشن ہے جج صاحب اس پر انٹرپیٹیشن پر فیصلہ کرنا ہے یہاں پر معاملہ چلتے ہیں چھپا کے کسی طرح کوئی چیز حصف کروا دی جائے کسی طرح کوئی چیز چھپا دی جائے کسی طرح کسی طرف دھیان نہ لے کے جائے جائے ابھی تک یہی ٹیکٹک چلتا ہے اور میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جہاں بھی جج صاحبان تسلی سے میٹر کو کرتیب سے تفصیل میں سن لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں جو ان سے چھپایا جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے تو آج بھی وہی کوئی شکر رہے تھے اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا تو ہائی کورٹ کے اندر کرنمیل جریسپوڈنس میں کیا کام ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کریم آپ اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بھائی یہ فیڈل شریعت کورٹ نہیں ہے یہ اس کورٹ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ دیکھ ساہب نے آج کہا بھی کہ یہ لاؤز بنے ہوئے ہیں آپ اس پر بات کیجئے چائلڈ میریج کے لاؤز پر بات کریں یہ حسنا کی ٹیکٹکس ہوتے ہیں مناسب بات ہے آپ بالکل احادیث مبارک پہ اور آپ بالکل قرآن کریم کے اوپر ریلائے کریں مگر وہ اس حسنا سے ریلائے کریں کہ فیڈل شریعت کورٹ کے ججمنٹ سے لکھی آئے سامنے جنہوں نے ان کی انٹرپیٹیشن کی ہے کیونکہ وکیل صاحب اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ انٹرپیٹیشن کرے اور ہائی کورٹ اپنی اپیلٹ بیورسکشن میں اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ انٹرپیٹیشن کرے یہ اسے فیڈل شریعت کورٹ کو اختیار ہے تو جب آئین کے تحت یہ معاملات بنے ہوئے یا تو آپ فیڈل شریعت کورٹ کے ججمنٹ سکھیں سامنے سوالے سے مگر جانتے فیڈل شریعت کورٹ کا ریشن ججمنٹ ہے انہوں نے تو پنجاب کا چائلڈ میریچ کا لاؤ ہے جس میں سولہ سال ہے جو کہ اگر یہ بات کرتے کہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے انہوں نے تو اس کو بھی کہا کہ غیر شرعی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے اور ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاف جو ٹیلنج آیا تھا ججمنٹ سپر رکھیں گے تو پھر بات بنے گی نا اچھا یہ ایک طرف یہ بھی مطالبہ سامنے آیا کہ بچی کو یہاں بلا کر پوچھ لیا جائے عدالت میں بلا کر اس کا سکر ملیا جائے کہ جی کیا وہ ملنا چاہتی کیلئے ملنا چاہتی بار بار مسئلہ ہے کہ سوال پیٹ ہو رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ملوانا ہی ہے تو پھر آپ ٹرائل کیوں کنڈکٹ کروانا ہے پھر آپ ایک کٹہرے میں ملزم کو کیوں کھڑا کریں گے کورٹ کے پیچھے اور ایک کٹہرے میں بچی کو کیوں کھڑا کریں گے وہ بھی اس کورٹ روم کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جب بھی آ کے دیکھا ہوا کا ٹرائل کورٹ کے اندر اس کورٹ روم میں جو کٹہرہ ہے اس کی پوری ایک وال بنی ہوئی ہے تین طرف سے وہ ٹھکا ہوا ہے تاکہ جب وٹنس اس کے اندر ہو تو اکیس اس کو دیکھنا سکے اور وٹنس اگر اس کو نہ دیکھ سکے کیونکہ آپ نے تمام فرمالیٹیز کیوں کرنی ہے ان کو پھر ان کتابوں کو جلا دیجئے ان پرسیجرز کو جلا دیجئے اگر آپ نے ساتھی پٹھا کر ریسائیڈ کرنا ہے کس نے کیا بلوانا ہے کس سے چھیک ساتھ کیا دوارا بتائیں کہ آج اس درخواست گیا تھی اس پر کلوانیت پہنچا تھا یہ آپ نے ضرورت آیا آپ کی رپورٹنگ میں بھی آنا چاہیے کیپنل ٹی وی لیٹ پہنچا تھا دو درخواست دی تھی ایک تھی بچی سے ملاقات کی دوسری تھی بچی کے ایک سو چونسوٹ کا بیان ریکارڈ کر آیا جائے ایک سو چونسوٹ کے بیان ریکارڈ کرانے کے حوالے سے وہ درخواست ہے وہ انہوں نے واپس لے لی خود نوٹ ٹریس کمتی ہے اور جو ملاقات کی درخواست اس پر سماتی ہے تینکیو تینکیو جر تینکیو